بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین علیف لام را یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اے پیغمبر ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہائیت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے اِذْ قَالَ يُوسُحُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُسْ رُئِيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِيَ عَقُوبَكَ مَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبِلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ وممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلين اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصده اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اُقْتُلُوا يوسف وأوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجِهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِهِمْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کیلئے بہت سی نشانیاں ہیں جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی اببہ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں کچھ شک نہیں کہ اببہ سریح غلطی پر ہیں تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ پھر اببہ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غیابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلین قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو کسی گہرے کمے میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو یہ مشورہ کر کے وہ یاقوب سے کہنے لگے کہ ابباجان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے ہم اس کے نگہبان ہیں قال انی ليحزننی ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم بعمرهم هذا وهم لا يشعرون انہوں نے کہا کہ یہ عمر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدہ ہو جائے اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نخصان میں پڑ گئے غرط جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کمے میں ڈال دے تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی وجاؤوا اباہم عشاء ان يبکون قالوا يا ابانا انا ذہبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَ مِنْ كَلِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابباجان ہم تو دورنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گوہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے یاقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو اچھا سبر کرو کہ وہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَادَلْوَهُ فَأَدْلَادَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِئِمُ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَائِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِينَ اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنوے کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لئے اپنا سققہ بھیجا اس نے کنوے میں دول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے وہ بولا زہِ قسمت یہ تو نہائیت حسین لڑکا ہے اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی مادود چند درہموں پر بیج ڈالا اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا وقال الذي اشتراه من مصر امرأته اکرمی مثواه عسا ان ينفعنا عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ والله غالبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ذَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغْ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتی ہیں وراودته التي هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هایت لکھ قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثوای انه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وَالْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ مُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے اور دونوں دروازے کی طرف بھاگیں یوسف پیچھے زلیخہ اور عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ دالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے قال هي راودتنی عن نفسی وشهد شاهد من اهلها ان كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان كان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین فلما رآ قمیصه قد من دبر قال انه من كيدکن انکیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے جب اس کا کرتہ دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک خطہ تیری ہی ہے وقال نسوہ في المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهم متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأینه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کی دل میں گھر کر گئی ہے ہم دیکھتی ہیں کہ وہ سریح گمراہی میں ہے جب زلیخہ نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشتنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھوری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ یہ حسن یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے قالت فذلکن الذین امتننی فیه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليثجنن وليكونن من الصاغرین قال رب السجن احب ایلی مما يدعوننی ایلیه وان لا تصرف عنی كیدهن اصب ایلیهن واکن من الجاهلین فاستجاب له ربه فصرف عنه كیدهن انہو هو السمیع العلیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليستنن حتى حین تب زلیخہ نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور زلیل ہوگا یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید ہی کر دیں ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأفن الطير منه نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلك ما مما علمني ربي انی تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائی ابراهیم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولیکن اكثر الناس لنا يشکون نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں شائع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر امی اللہ الواحد قہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا ایا ذالک الدین قیم ولیکن اکثر الناس لا يعلمون میرے جیل خانے کے رفیقو بھلا کئی جدہ جدہ آقا اچھے یا ایک خدا یقتہ و غالب جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی سن رکھو کہ اللہ کی سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحبی السجن اما احدکما فیسخی ربہ خمرا و اما الاخر فیسلب فتأکن الطیر من رأسه قضی الامر میرے جیل خانے کے رفیقو تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے جو امر تم اس سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یکنهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایها الملأ وافتونی فی رؤیای ان كنتم للرؤیات عبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذین جا منہما وادکر بعد امت انا انبئکم بتأویل ہی فارسنون اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوش سبز ہیں اور سات خوشک اے سردارو اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی اب وہ شک جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آگئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجئے یوسف ایها الصدیق افتنا في سبع بقرات سمان یاکنهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون چیستatan سبع سنید داباً فما حصدتم فذروہ في سنبله الا قليلاً مما تأكنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد יأكن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه واثو ناس غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا یوسف اے بڑے سچے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گائوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا پھر اس کے بعد خوشک سالی کے سات سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رسنی چھوڑیں گے وقال الملک اتونی به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربک فاسألهما بال النسوة التي قطعن ایديهن ان ربی بكیدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة عزیز آن حصحص الحق انا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقین ذلك ليعلم انی لم اقنه بالغیب وان اللہ لا يهدی قید الخوائنين یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ جب قاسد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے تھے بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا سب بول اٹھیں کہ ہاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا کہ میں نے اس کی پیچھے